بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاکر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینلل ناظرین یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اکرال حسن صاحب سے اکرال حسن صاحب سے اکرال حسن صاحب آپ کو پتا ہے کہ ایر وائیٹ جو ٹی وی ہے اس پر پروگرام کرتے ہیں سریعام کے نام سے اور کتنی ویورشپ ہے کتنے لوگ دیکھتے ہیں یہ بھی آپ کے علم ہے کہ ان کی ویورشپ جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے ایک جو ہے لاکھوں کروڑوں کی دداد میں ان کے پروگرام کو جو لوگ ہیں وہ پسند کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سٹرنگ آپریشن اکثر وہ اپنے پروگراموں میں کرتے ہیں وہ لوگ جو رشوت لے رہے ہوتے ہیں یا کوئی برا کام کر رہے ہوتے ہیں سریعام ٹیم کو اگر کوئی بندہ عام شہری اطلاع دیتا ہے کہ فلان جگہ پہ فلان شخص یہ برا کام کر رہا ہے تو سریعام ٹیم پہلے اس سے جو ہے وہ مختلف چیزیں ڈیمان کرتی ہے کہ آیا وہ سچ کہہ رہا ہے یا نہیں اس کے بعد وہ جا کہ اس پہ سٹرنگ آپریشن کرتے ہیں یا جا کے پروگرام کرتے ہیں تو اسی سلسلے کی کڑی میں اکرال الحسن کی ٹیم نے جب اکرال الحسن پروگرام کرنے گے سٹرنگ آپریشن کرنے گے یہ صاحب تھے جن کے خلاف آپریشن کیا جانا تھا وہ آئی بی انٹیلیجنس بیورو کے ایک افسر تھے انسپیکٹر تھے اور وہ ٹیم سریعام کے مطابق وہ جو ہے وہ لوگوں سے رشوت لے رہے تھے کس طرح رشوت لے رہے تھے رشوت لے رہے تھے کہ وہ نادرہ کی طرف سے وہ آپ گھر گھر جا کے تصدیق کرنے کا مل ہی ہوتا اس قمد میں جا کے لوگوں سے رشوت بٹو رہے تھے تو کسی نے سریعام ٹیم کو بتایا تو سریعام ٹیم جو ہے وہاں پر پہنچی اور سٹرنگ آپریشن کیا اور ویڈیوز خیرہ بنائی اور پھر جا کے مزید معاملے کی جس طرح اکرال الحسن اپنے پروگرام میں کرتے ہیں چھان بھی ان کے لئے ان کے آفس میں گئے اور ان کے آفس کو جا کے بتایا کہ فلان شخص آپ کا یہ اس طرح کر رہے لیکن شاید وہ پہل کی تلاش میں تھے کہ اکرال الحسن آئے اکرال الحسن نے اور اس کی ٹیم آئے تو اس کو دبوچ لیا جائے اور جب اکرال الحسن نے ان سے کہا کہ آپ کے فلان شخص جو ہیں اس جگہ پہ رشوت دے رہے تھے تو آپ ان کے خلاف کوئی کروائی کرنے ہیں یا فلان فلان جس طرح وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ ویڈیو کیوں منا رہے ہیں آپ انٹیلیجنس بیورو کے آفس میں ہیں ویڈیو کیوں منا رہے ہیں تو اکرال الحسن جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ان کا کام ہے ویڈی کرے یا اس کو منطقی انجام تک پہنچا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے ہمیں کوئی پروٹیکشن یا سیکیورٹی نہیں ملی ہوتی ہم اپنے تہین کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی جان جو ہتیلی پر رکھ کے کر رہے ہوتے ہیں تو جب ان کے پاس جایا گیا اور کہا گیا کہ آپ کے فلان شخص جو ہیں وہ رشوت لیتے جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے لیکن اکرال الحسن کو وہاں پر ایک جس طرح نہیں ہے آپ جس طرح تھانے میں جائیں اور آپ پتہ لگے کوئی ملزم آیا ہے تو اس کو گرفتار کر لیتے ہیں اور اس کو ٹارچر سیل میں لے کے جائے گا ان کو ان کی ٹیم کو اور ٹارچر سیل میں ان کے ساتھ کیا کیا گیا یہ جو ہے وہ اکرال الحسن کی جو سوشل میڈیا پر تصویریں چل رہی ہیں وہ اس کی ایک جو ہے وہ اکاسی کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا کس طرح ان کو ٹارچر کیا گیا کس طرح ان کی ٹیم کو ٹارچر کیا گیا بقول اکرال الحسن کہ ان کی ٹیم کو ٹارچر سیل میں لے کے جائے گ گیا بھرنا کر کے ان کی ویڈیوز بنائے گئے اور ویڈیوز کیوں بنائے جاتی ہیں ننگی ویڈیوز آپ کیل میں ہوتا ہے کہ ویڈیوز تب بنائے جاتی ہیں یا تو آپ نے کسی کو بلیک میل کرنا ہو یا تو آپ نے اسے کہنا یہ کام نہ کر دیوانا میں تری ویڈیو لگ کر دوں گا یہ تو آپ کے معاشرے میں یہ چیزیں عام ہوتی ہیں تو یہ چیز ان کے ساتھ کی گئے پھر ان کو ٹارچر کیا گیا ان کو کرنڈ لگایا گیا بجڈی کی تاروں سے ان کو ننگی تاریں جو ہیں اس سے کرنڈ لگایا گیا اور کرنڈ لگانے کے بعد ان کچھ سریعام کی جو ٹیم کے جو لوگ تھے ان کے مخصوص آزا پر جو ہے وہ بھی کرنڈ لگایا گیا اور ان کی جو حالت ہے وہ تشویشناک ہے تشویشناک حالت میں خود بھی اکرال حسن گئے تھے اب باس شہید ہسپیٹل کراچی میں اور اب کچھ دیر میں گھر پہنچنے والے ہیں لیکن ان کی ٹیم کو ایک جو ہے وہ بری طرح جو ہے تشدد ان پر کیا گیا ان کو مالا پیٹا گیا ان کو ان کی ویڈیوز بنائے گی ان کو بلیک میل کیا گیا اور ان کے پاس جو انہوں نے آئی بی انسپیکٹر کی جو ویڈیوز بنا کے لائی تھی جو انہوں نے ان کے خلاف مواد اگٹھا کیا تھا ان کی کرپشن یا ان کی رشوت کے وہ ضائع کر دی گئی ہیں وہ ان کے آئی ٹی جو ایک ٹا ہوتا ہے ڈیپارٹ پیٹوس میں جا کے ان کو ویڈیوز کو ضائع کر دیا گیا اس واقعے کی جیسی آہ سوشل میڈیا پہ دھوم مچی ہے جب اکرال اللہ حسنہ ہسپتال پہنچے تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹوٹر بھی بھی ٹاپ ٹرنٹ جر رہا ہے اور وہ انسپیکٹر کون تھے یا آفیسر کون تھے پانچ آفیسر جن کو موتل کیا گیا اور جو اس واقعے مملوث ہیں نام میں لیتا جا رہا ہوں ایک کا نام ہے جی سید مہیدین رزوان ڈریکٹر ڈریکٹر ہیں سید مہیدین رزوان یہ اس کھیل کے اس مین گیم کے جو ہیں وہ سرغنہ ہیں اور یہ انیس وے گریٹ کو افیسر ہیں دوسرے جناب جی ہیں محبوب علی سنف جعفر خان یہ جی ہیں سٹینو ٹائپسٹ ہے جناب ان کی بھی بہتری ہوگی ہے نا اب دشمن کے علاقے میں چلیں گے دشمن آپ کے ہتے چڑھ گیا تو یہ چودویں گریٹ کو افیسر ہے جناب اور پھر ہیں جی ایک اور ہیں انام علی ہیں سنف ارباب علی کل ہوڑو یہ بھی سٹینو ٹائپسٹ یہ بھی چودویں گریٹ کو افیسر ہیں پھر جی جناب جی رجب علی ہیں اور ان کا سنف ہیں یہ محمد انور کھوکر یہ بھی چودویں گریٹ کو افیسر ہیں اور پھر جی خاور صاحب ہیں خاور صاحب خاور صاحب سنف جوید عالم اور یہ نویں گریٹ کے جناب جی جو ہیں وہ وہاں پر بڑھتی ہوئے ہیں نویں گریٹ میں ان کا جس ہے وہ سکیل اب یہ لوگ تھے اس واقعے میں لیکن یہ لوگ صرف یہ لوگ نہیں تھے یہ تو موطل ہوئے اس کے پیچھے ایک پوری گیم لگ رہی ہے کیونکہ سریعام کی ٹیم میں زیادہ سی بات کو ٹیم جاتی ہے تو تین جار کیمرہ میں نو تین دو تین جار اس کے علاوہ ان کے پاس ڈرائیور کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو گاڑیوں کو لے کے جاتے ہیں اس طرح ان کے پاس ایک اور ٹیم ہوتی ہے جو آس پاس کے محول کو دیکھتی ہے تو تقریباً اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک پری پلین واقعہ تھا اس کو جیسے ہی وہ موقع کے انتظار کر رہے تھے کہ وہ اقرار اللہ سن آئیں اور ان سے کوئی پرانا بدلہ ہوتا رہے ہیں تو اس طرح کے انتظار میں ان کے پورے لگ رہا ہے کہ تیس پچیس تیس بندوں نے یا اگر بیس پچیس بندوں نے سریعام کی ٹیم پہ جو ہے وہ دھاوہ بولا ہے اور ان کو الموسٹ مارنے کی کوشش کی گئی ہے وزیراعظم آفس کی طرف سے نوٹس لیا گیا اور ان پانچ بندوں کو موتل کر دیا گیا لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ایک دوست سے بات ہوئی ہے وہ بھی دارے سے تعلق رکھتے ہیں تو ان سے بات کہتا ہے تو میں نے کہا یہ کیا ہوگا کہتا ہے آگے سے حسنہ شروع گیا کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا واپس آ جائیں گے تو یہ تو ہمارے ماشرے کا علمی ہے کہ کسی کو مارو کچھ بھی کرو آگ پاور فل ہو طاقت پار ہو تو واپس آ سکتے ہو کیوں کیونکہ یہاں پہ آپ کو انصاف ملنا تو بڑی مشکل کام ہے چکر لگ 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 کے آپ کے سالوں بھی جاتے ہیں لیکن انصاف نہیں ملتا تو میری وزیراعظم آفس سے ڈریکٹر جو ہیں وہ اس کے علاوہ آئی بی کے جو عالی حکام ہیں ان سے اپیل ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اپیل ہے کہ اس واقعے کا خود نوٹس لیا جائے کیونکہ اگر کوئی سرکاری افسر جو رشوت لیتا ہے یا کچھ ایسا کام کرتا ہے تو پھر عام بندے سے پھر کیا گئے لگے وہ رشوت دے تو پھر کیا مسئلہ ہے پھر اس کو بھی لینے دیں سب کو اجازت دے دیں کہ بھائی وہ بھی لے یہ اگر وہ اس کا نوٹس نہیں لیں گے تو یہ ظاہر سی بات ہے کل کئی اور جو ہے وہ ایسی اپنی ایک ریاست سمجھ کے جو مرضی کھیل کھیلیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو ان کے اگر نوٹس نہ لیسے موطل نہیں ان کو جو ہے قرار واقعی سزا دی جائے ان کو سسپنشن نہیں بلکہ ان کو نوکتی سبر خاص کیا جائے اور ان کے خلاف جو میکمانہ کروائی ہوتی ہے جس میں سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دام قتل کا یہ واقعہ ہے تو آپ ان کے خلاف وہ کروائی کریں تاکہ عوام کو جو ہے وہ یقین ہو جائے کہ ان کے جو ادارے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے بنائے گئے ہیں نہ کہ ان کو ٹارچر کرنے کے لیے نہ کہ ان کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کو چلانے کے لیے اور اگر آپ کو کوئی افیسر پکڑا جائے ظاہر سی بات ہے تو آپ کو بک کو بجائے اس کے اس کی خلاف انسٹیگیشن کر رہے ہیں یہ نہ ہو کہ جو کرپشن کو بینک آپ کرے آپ اس کے خلافی جو ہے وہ سیدھے ہو جائے اور اس کو ہی مانا شروع کر دیں تو اس طرح نہیں ہونے چاہیے تو میری اپیل ہے تمام آلوک کام سے وزیراعظم آفیس سے وزیراعظم سے اس کے علاوہ چیف جسٹر پاکستان سے سیندھ ہائی کورٹ کی چیف جسٹر سے پیولز پارٹی گورنمنٹ ہاں پہ کچھ کریں گے تو نہیں لیکن پھر بھی ان سے اپیل ہے کہ خدا رہا اس واقعے کا نوٹ ٹیسٹ لیں اور ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے اگر چیف پارٹی جو ہے سبائی گورنمنٹ آئی بی ڈریکٹ آتی ہے وزیراعظم آفیس کے انڈر تو وزیراعظم سے دوبارہ پیل ہے کہ قرار واقعی جو ہے ملزمان کو سزا دی جائے اور ان کے خلاف محکمانہ جو ہے وہ جو کروائی کی جائے اور ایک آلہ سطح کا ایک بورڈ قائم کیا جائے اور ان کے جو لوگ رشوت دیتے تھے ان کو سرعام ایکسپوز کیا جائے اور ان کے خلاف محکمانہ کروائی کی جائے اور قرار واقعی ان کو سزا دی جائے اس ویڈیو کے والے سے اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے کمنا خیال رکھے گا اللہ حافظ